دوستو ہاں جب بات کرنے والے 50 کروس 50 ہاؤس پلان کی جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اسی موڈل کو ڈسکس کریں گے یہ جو دوستو میں نے ہاؤس کریٹ کیا ہے فرنٹ ٹیلیویشن بہت بہترین سا کریٹ کیا اور دو بھائیوں کے لیے کیا ہے اگر آپ دو بھائیوں تو بہترین میں کبھی بڑھوارہ کرتے ہیں تو سیملر موڈل کریٹ کیا ہے پچاس بائی پچاس میں اور یہاں پر فرنٹ ٹیلیویشن کی بات کریں تو آپ کو ایک بیشٹ ملتا ہے جہاں پر آپ کو پورچ ایڈیا بھی ملتا ہے اور شاید شاید بہترین سا دیجائننگ دیکھنے کو مل رہا ہوگا اس کا میں نے گراؤنٹ ٹیلیویشن کیا ہے اور یہ تھری سائیڈ کلوجڈ ہے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے تینوں سائیڈ سے یہ کلوجڈ ہے اور فرنٹ سے ہی اوپن ہے فرنٹ چاہے یہاں پر ان کا مین روڈ ہے تو اسی موڈل کو ڈسکس کرنے والے ہیں بنی ریش وڈوب لگاتار میں ہوں پہنچھاگڑے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا چینل اسمال ہاؤس پلان اگر آپ نے ابھی تک اسمال ہاؤس پلان کو سبکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور کر لیں سبیل آئیکن ضرور پیش کر دیں جس سے آنے والے سبی وڈوب لگاتار دیکھ سکیں اسمال ہاؤس پلان پر دوستو آپ کو لگاتار اپڈیٹڈ وڈیو ملتے ہیں نئے نئے موڈلز ملتے ہیں نئے نئے آئیڈیاز ملتے ہیں گھر کے جو آپ دیکھ کر اپنے گھر کو ایک بیلڈ ڈیکوڈیٹ بنا سکتے ہیں تو جو آج کا پلان ہے پچاس پہ پچاس میں دو بھائیوں کے لیے اسے دکھاؤں گا میں سب سے اسے جوم کر کے آپ کو دکھا دوں اس کا جو ریالسٹک بیو ہے دیکھیں ریلنگ کے گرم بات کریں تو کورنر پر یہ والا اسٹیل دیا یہ ریلنگ یہاں پر دیا ہے اور یہ پورا دیکھیں ڈیجائن اگر ریلنگ یہ بات کریں تو آپ دیکھ پا رہا ہوں گے پچاس بھائی پچاس نے پورا یہ موڈل میں نے کریڑ کیا ہے فرنڈ کی بات کریں تو یہاں پر چار پلر دیئے ہوئے ہیں بیسٹ ہیں اور یہاں پر پورچ دیکھ رہے ہوں گے اور یہ سیڈ میں دو بیڈ روم ہیں جس میں میں نے ونڈو کے استعمال کیا ایک کلر کمبینیشن دیا ہے جس سے آپ کے گھر کو ایک بہترین سا لک ملے تو گرانڈ فور کے گرم بات کریں تو یہ اس کا گرانڈ فور ہے اوبرال جہاں سے آپ انٹی کریں گے دیکھیں گے یہ دونوں آپ کے پلرز ہیں تو یہاں سے آپ انٹی کریں گے اس کے بعد جیسے انٹی کرتے ہیں تو آپ کے یہ سب سے پہلے دو سمیلر پارٹ میں میں نے گھر ڈیجائن کیا جیسے کہ انہوں نے بتایا دو بھائیوں کے لیے گھر ہے تو اونی کے اکارڈنگ پورا دیکھیں جو آر لائن آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے پورا 50 50 دونوں طرف ڈیجائیڈ ہوا ہے تو اگر ہم ایک طرف کی بات کریں تو سمیلر بلکہ سیم بنا ہے تو میں لیفٹ ہینڈ کی بات کروں گا تو سب سے پلے آپ کو ایک بیڈ روم ملتا ہے اس طرف سیم ٹو سیم رائٹ ہینڈ میں ایک بیڈ روم ملتا ہے ایک دور میں نے اس در سے لیفٹ ہینڈ میں انٹری کرنے کے لیے دیا ہے ایک رائٹ ہینڈ کے لیے دیا ہے تو جیسے آپ لیفٹ ہینڈ سے انٹری کرتے ہیں تو اس سیڈ آپ کوئی بیڈ روم ملتا ہے یہاں سے آپ جاتے ہیں پیچھے تو یہاں پر یہ آپ کا کھشین ایریا مل جاتا ہے جس میں آپ کا یہ آپ کا ایک ونڈو ملتا ہے اور فرنٹ کا جو آپ کا بیڈ روم ہے اس میں یہ دور ملتا ہے لیفٹ ہینڈ سے تو آپ جیسے انٹری کرتے ہیں تو آپ آجاتے ہیں پورچ میں اور یہاں پر دیکھیں گا سب سے پیچھے چار بیڈ روم میں نے کریٹ کی ہیں دو لیفٹ ہینڈ کے لیے دو رائٹ ہینڈ کے لیے تو دو لیفٹ ہینڈ کے لیے بیڈڈوم ملتے ہیں اس کے بعد ہی سٹیرز ملتی ہے اس کے نیچے ایک لیٹن بات ہے اور ایک یہ جو فرنڈ میں بیڈڈوم تھا اس سے اٹیجڈ ایک لیٹن بات اور کریٹ گیا ہے یہ کچن ہے تو اوبرال چیس بائی پچاس فٹ میں آپ کو تین ویڈڈوم ایک کچن دو لیٹن بات اور سٹیرز ملتی ہیں سیم ٹو سیم یہی پورا پورشن آپ کو رائٹ ہینڈ میں ملتا ہے یہاں پر بھی تین بیڈڈوم ایک فرنڈ میں اور دو پیچھے اور اس کے بعد ایک کچن والا ایریا یہ آپ کا ایک سٹیرز کے نیچے لیٹن بات اور ایک پیچھے لیٹن بات آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے تو اوبرال اگر ہم پچاس بائی پچاس کی بات کریں تو یہاں پر آپ کو چھے بیڈڈوم ملتے ہیں دو کچن ملتی ہیں چار لیٹن بات اور دو سٹیرز مل جاتی ہیں فرنٹ میں جو آپ کا پورش کا ڈیجائنگ ہے یہ دیکھنے کو مل جاتا ہے تو یہی میں نے ٹیکسر الگلی یوچ کیا ہے اور فرنڈ کی اڈری کے لیے فرنڈ والا جو بیڈڈوم ہے اس کو میں نے جو انٹری دی ہے باہر سے ہی دی ہے دیکھیں اسی میں دور یہاں پر سائیڈ میں دیا ہے اور وینٹلیشن کی بات کریں تو سب ہاں پر تیک جگہ ہے اگر اس کی بات کریں فرنڈ والے بیڈڈوم کے لیے تو میں نے وینڈو دیا ہے کچھن میں پراپر وینٹلیشن ہو سکے اسی وجہ سے یہ یہاں پر میں نے کچھن کو فرنڈ میں رکھا ہے جس سے آپ کا ہوا پاس ہوتا رہے اور انٹری آیا یہاں سے آپ کو دی ہے تو یہ اوورال پچاس بھائی پچاس فٹ میں میں بات کروں پچیس سو سکائر فٹ میں ہاؤس کریٹ ہوتا ہے جو کی دو بھائیوں کے لیے میں نے کریٹ کیا ہے بکش میں کبھی بھی سیپریشن ہو آپ کا سیملر پورشن بلکل آپ ڈیوائیڈ کر سکیں تو یہ موڈل کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیں اب ہم بات کرتے ہیں اس کی لائش فلوڈ کی لائش فلوڈ پر میں نے جو کی پہلے اور لیڈی میں ڈسکس کر چکا ہوں ساڑھے تین فٹ کا چارو تر بانڈری اور فرنڈ میں ریلنگ جو کی ساڑھے تین فٹ میں ہی میں نے کور کیا ہے جس میں سٹیل گریلنگ بھی کامنیشن یہاں پر میں نے انکلیوڈ کیا ہے اور یہ بھی یہ جو آپ پٹیاں دیکھ رہا ہیں یہ بھی تو پورا اوبر آل اگر ہم بات کریں تو آپ کو ویلڈ ڈیکو ریٹ 50 کروس 50 میں ہاؤس پلان یہاں پر میں نے کریٹ کیا ہے تو اگر یہ ویڈو آپ کو پھشنڈ آیا تو پلیز لائک کر دیں اور اسمال ہاؤس پلان چینل کو اگر آپ نے کوئی بھی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ کر کے پوچھیں اگر اوبر آل ہم اس کے کوشت کی بات کریں تو اس کو فائنڈ آوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز سٹور پر جائیں میرا اپلیکیشن ہے اسمال ہاؤس پلان نام سے اسے ڈاؤنلوڈ کر لیں تو آپ پر ٹرٹل میٹریل وغیرہ آپ بتا دے گا کوشت بتا دے گا اور میں نے پیڈ سرویس بھی سٹائٹ کی ہے جیسا کہ میں لگاتا رہا آپ لوگوں کو بتاتا رہتا ہوں اس پیڈ سرویس کے مادیم سے آپ ہمیں کانٹیکٹ کر سکتے ہیں وارٹسو نمبر ہمارا ڈسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا وہاں پر کانٹیکٹ کریں آپ کی ریکوارمنٹ جو بھی ہوگا تو ایسا ہاؤس کیا جاتا ہے لیکن وہاں پر 50% پیمنٹ ایڈوانس سے آپ کو دینا ہوتا ہے اس کا آپ کو بشیج دھیان رکھنا ہے تو اس موڈل کو جیسا بھی آپ کو لگا اپنا اپنا اپنی دے کوئی بھی ریکوارڈ ہے موڈل ہے تو آپ ہمیں کمینٹ کر کے بتا سکتا ہے میگے خمی بنے موڈل ترجمة نانسي